بھارتی مسلمان لڑکی نے میدان میں آکر پاکستان کو ایسا دھویا کہ پاکستانی دھم دھبا کر بھاگے مسلمان لڑکی نے کیا بولا ہو جا مجھے نہیں پتا کیا فیر اس طرح سے دھویا ہے پاکستان کے تو واش کریں گے تب ہی پتہ لگے گا تو پہلے جلدی سے ویڈیو واش کر لیتے ہیں کیوں میں کتے بھی ایسے ہی وہی نا تو کڑا ہم کرتے ہیں سٹارٹ پرانی اکبار اور دشمن کار جاملے پھاڑ دینی چاہیے ہم بھارتیوں نے یہ کام بڑے باکوبی سے کیا ہے چاہے میں کرکٹ میدان کی بات کروں چاہے میں سیما پہ یود کی بات کروں آرے میں اس سیما کی بات نہیں کر رہی ہوں دو دیشوں کے بیچ میں جو جنگ ہوتی ہے اس سیما کی بات کر رہی ہوں کھہر ان پورکستانیوں سے لڑکی تو اسم بھی نہیں جاتی ہے کرکٹ میں کھیلا ہوا گیند اور کپ کیا ہی سمالیں گے پہلے اب اس سیما کو سمال لو سیما جیسے کئی لڑکیا جو تمہارے دیش میں ان کو سمال لو اور آدھا پاکستان ہندوستان میں آ جائے گا انڈیا سمی فائنل جی جاتی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ لیکن ہار کا درد ہوتا ہے پڑوسی پاکستان ملک کو لٹرلی اتنا زیادہ رو رہی ہے اتنا زیادہ رو رہی ہے سوشل میڈیا کی بات کروں ان کی نیوز اینکر کی بات کروں ان کی منسٹر کی بات کروں ان کے جو پورا کرکیٹر ہیں ان کی بات کروں رو رو کہ ان کا برا حال ہے مالو جیسے کی کسی مئیت میں آیا ہو یہ آج ہم بہت ہی اچھے طریقے سے روست کریں گے پڑکستانیوں کو تو بداؤ ٹیمیسٹنگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جائنگے نمستہ السلام علیکم دوستو میرا نام شب نام شیخ سواگت ہے آپ سبھی کا میرے ایک نئے ویڈیو میں اچھے ویڈیو بہت ہی زیادہ انپورٹنٹ ایک ہاس ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اینڈ تک دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو شیئر کیجئے گا اب یہ بجا آئے گا نا بلو شروعات کرتے ہیں شروعات سے جیسے آپ سبھی کو پتا ہے میرا تھوڑا گلا خناب ہے نہیں شروعات کرتے ہیں شروعات سے جیسے آپ سبھی کو پتا ہے کہ انڈیا ٹوس جیت جاتی ہے کل کے میچ میں اور ہم ڈیسائٹ کرتا ہے کہ ہم بیٹنگ کریں گے پہلے لیکن اس میں بھی آر رونا شروع ہو گیا ہے پورکستانیوں کا لٹرلی یہ ہے ٹویٹ دیکھو اس نے کیا کیا ہے چھولے موووی تو یاد ہی ہوگی اس کے اندر وہ ٹوس ہوڑاتا ہے آگے پیچھے سیم ٹوس ہوتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے سکھا سیم ٹوس ہوتا ہے آہ یہ 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 دکھانا چاہ رہا ہے کہ لٹرلی انڈیا ٹوس اس لئے جیتی کیونکہ جو سکھا تھا وہ آگے پچھے سیم تھا اس بات کا کوئی سنس بنتا ہے اس کو کامل پر ایک پیار آسا گالی دے دے نا میڈے طرف سے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کل کی میں باللنگ کی بات کروں بیٹنگ کی بات کروں او مائی گاڈ کل کے سمی فائنل کو سمی فائنل کیوں پولا جا رہا ہے شمی فائنل بول دیا جاتا تو اور مزا آتا ویرات کولی جی کو کانگریچولیشن کے نا چاہوں گی 50 بار انہیں 100 رن کریٹ کیا اور ان کا ریسپیکٹ دیکھ کے تو میرا دل خوش ہو گیا ہمارے سچھنٹ اینڈل کر جی کو انہوں نے جو اس طریقے سلام دیا ہے بجے بہت اچھا لگا ایک ٹائم تھا کہ یہ کپل کے اگینڈ سب لوگ ہو گئے تھے کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ویرات کولی اپنے گیم پر نہ فوکس کرتے ہوئے گیان کی باتیں کرنے لگے تھے جس سے دیوالی پر پٹاکو پر اور بہت ساری چیزیں ہیں ہولی کیسے کھیلی جاتی ہے تو لوگوں کی کہیں نہ کہیں سینٹیمنٹ ہارٹ ہو گئے تھے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے ویرات کولی بھی ان کا گیم بھی اتنا چاہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے ٹیمپل وزیٹ کیا پہلے وہ بولتے تھے کہ میں آپ کو پوجا پر ٹائم فلا لڑکا لگتا ہوں لیکن شانتی کئی نہ کئی وہی ملتی ہے ان دونوں نے دیکھو گئے وہاں پر ان ان کی لائف چینج ہو گئی کہ شانتی مندر میں ہی ملتی ہے بلکال صحیح بات ہے بجا بات تو صحیح ہے اب بات کر لیتے ہیں بولنگ کی محبوبش رمی جی کے لیے تو یہاں سے یہاں سے پیادی کرنے بر بر کے اور اس عورت پہ تو ترس آ رہا ہے مجھے میرے خیال سے یہ گانا نہ اسی کے لیے بنایا ہے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی لٹرلی پورا سوٹ کر رہا ہے یہ مہیلا یہ محمد شمی جی کی وائپ تھی اس نے ایلیگیشن لگایا کہ یہ میرا نہیں ہو سکا مجھے دھوکہ دے سکتا ہے تو یہ دیش کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے لیکن محمد شمی نے اس چیز کو ڈینائے کیا اور کہا کہ میں مرنا پسند کروں گا لیکن دیش کے ساتھ کبھی گداری نہیں کروں گا ساتھ وکیٹ لیا ہے وائو what an amazing balling لٹرلی سلیوٹ ہے اور ہاں بھارت کے اندر میں ایک بات بولنا چاہوں گی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں چار سو چالیس مولت کا جھٹکا لگا ہے کہ ارے محمد شمی نے ساتھ وکیٹ لے لیا نفرت جو فیلاتے ہیں ہے نا کیونکہ ہندوستان سے تو انہیں بھر بھر کی پیار مل رہا ہے آج ہر بھارتیوں کے دی پی پر سٹیٹس پر محمد شمی جی چھائے ہوئے اتنے تو ویرات گولی کے چرچے نہیں جتنا ہمارے محمد شمی جی کے balling کے چرچے ہونا بھی چاہیے بھائی وہ بندہ اتنا ڈپریشن سے نکل کے اتنی بڑی چیز کر رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے ایسے کو سلیوٹ ہے میرا فل سلیوٹ ہے اب بات کر لیتے ہیں پورکستان کی بھائی یہ عبدالرزاق اس کو تو شرم آنی چاہیے اس نے ہمارے دیش کی ایک زددار ابھی نیتری کے لیے اتنا گٹیا بڑی کپریوک کیا ہے لیٹرلی اس کے نظر میں ہر بھارتی مہیلا چارترہین مہیلا ہو لیٹرلی اس کو شرم نہیں آتی ہے اہید افریدی اور ایک بولر کے ساتھ بیٹھ کے ہماری دیش کے ایشورے رائے بھی ریتری اس کے بار میں کتنا گٹیا پریوک کیا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ میں اس ویڈای سے شادی کروں اور وہاں سے بڑا نیک پرہیز بار بچہ پیدا ہوتے کبھی پی نہیں ہوتے ویڈیو آپ نے دیکھیا مجھے تنہوں پاکستانی مہیلا ہو پہ ترہا ساتھ رہ رہی ہے ہمارے دیش کے اکنی بڑی ہستی کو نہیں چھوڑتا ہے کچھ بھی بول دیتا ہے میڈیا کے سامنے تو یہ پاکستانی نورمل مہیلا ہو کے ساتھ کیا ٹریٹ کرتے ہیں ہمارے دیش کے ہر ایک مئیلا دیوی سمان ہے اور وہ اپنے بیٹی بچوں کو بہت اچھا سنسکار دیتی ہے ان کے پروفیشن کو دیکھ کے ان کے پرسنر لائف کو جج مت کرو بہت اچھی ایشوری رہے بہت عزتدار خاندان میں ہے وہ ہمارے دیش کے جو ایکٹر ایکٹرس ہے کام کرنے کے لئے ترست ہے ہمارے بولی بٹ کے اندر تو ہمیں تو مات ہی سکھاؤ سمجھ میں نہیں آتا ہے کونسا زہستہ رشا کرتے ہیں یہ ٹویٹ کرتا ہے کی بھائی پچھ یوزڈ ہے لٹرلی ہوگا ہی نہ یوز بیوکوف پہلی بیٹنگ انڈیا کرے گی تو پچھ یوزڈ ہوگا ہی اور اب انڈیا میں کوئی میچ ہو ہی نہیں رہا ہے تو انکردس ٹریوم کا کوئی یوز کیسے کر سکتا ہے اور یہ کہتے کہ آپ نے پیسہ کھلایا ہے تو بھائی چلو مان لیا چلو مان لیا ہم نے پیسہ کھلایا ہے تم پور کس طرمال اتنے بھیکاری ہو کہ ہم نے پیسہ پھیکا اور تم بھیک گئے لٹرلی مانا تمہارے دیش میں دال چا فل نہیں ہے آتا نہیں ہے ہوں گا بھی گیسے گئے تم نے تو پورے جنگل کو کٹ دیا ہے کیونکہ تمہارے دیش کو جو سو کولڈ مدرسہ کی گیانی ہے ان کا مان لیا پیڑ بہت سے گیا ہی ہوگا ہے ان سے کیا ہی ہو جائے گا یہ ہی ہو رہا ہے آپ آٹے کے لئے ترس رہو بارش نہیں ہو رہی ہے پریہ ورن کو اگر آپ ہی چھوڑ کے رکھو گے تو تمہاری بھی ایسی ہی وات لگے گی تو پلیز آپ لوگوں کو ایجیوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے ملناؤں کو عزت کیسی دی جاتی ہے اس کا پڑھائی کرو پریہ ورن کا سرکشہ کیا جاتا ہے اس کی پڑھائی کرو جتنا تمہیں اس درطی پہ رہنے کا ادھکار ہے اتنا ان جانوروں کا بھی ادھکار ہے یہ بھی پڑھائی کرو ساری چیز ہوگا ایجیوکیشن لو دین اس کے باد آ کر کے کچھ بولو پھر یہ جو رزاک ہے ایک ویڈیو بنا دیتا ہے کہ میں نے جو بھی بولا وہ آلد بولا میرا موزرگل گیا پلانا دنگا انٹینشنلی بولا تھا تُو نے انٹینشنلی چکے نا تو شرم آنی چھے بھائی مدرسہ کا گناہ لیے ہو تھوڑا سا ایجیوکیشن پہ دیان دیتے بھائی پہتر تو یہی ساکتر پھر یہ تو پرکستان والے یہ تو روئیں گے ہی بھائی اپنے باپ کے جیت پر یہ رو رہے پہلا ایسا بیٹا دیکھ رہے جو اپنے باپ کے خوشی میں رو رہا ہے صحیح بولا جیت گیا خوشیہ منانی چاہیے لیکن بہت زیادہ رو رہے ہیں مزلینڈ روئے تو سمجھ میں آئے پرکستان رو رہا ہے کھر یہ تو ہوتا ہی رہے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کے ساتھ کومنٹ سیکشن بھائی صاحب تم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہے وہاں پر مسلمانوں کو بھائی صاحب ازادی نہیں ہے مسلمان بول نہیں سکتا وہ ہی تمہاری مار رہے ہیں وہ ہی تمہاری آگے بھائی صاحب پرکستانیوں کا مطلب تمہیں پتہ کیا مطلب ہے سور یعنی وہ وہاں کہ مسلمان ہمیں سور بول رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتے یار ان کی کمینی حرکتیں ہمیں تھا یہ نا صبح صویرے اٹھو بھائی کہتے ہیں بھارت کہتے ہیں بھارت پیسہ دے دیا پھر اس کا جواب اس لڑکی کا پھر تو تم نے بھی پیسہ کھایا ہے تم سمی فینل کے اندر آئے نہیں بھارت سے کتے کی طرح ہم لوگا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ بھارت نے ایک اڈی پھیک کی ہم اڈی مو میں پکڑ کے آگے پاکستان یہ بات بہت زور چور چل رہی تھی کہ انڈیا نے پیسہ پھیکا تو سارے میچ جیتے ہیں تو بھائی یہ پاکستان پاکستان کو بھی پھینکا تو انہوں نے بھی کھایا پھر میچ آریے ہیں یہ کیوں ہے غدار یہی غدار یہ غداری ہے نا پھر ہم بھی پھیک گئے ہیں اور بھائی وہاں کی مسلمان یہ مسلمان لیٹیز آگئے ان کی پروٹیکٹ میں بھائی پورے پاکستان یہ بجار یہ صرف ایک مسلمان لڑکی کہتی ہے مدرسہ چھاپو یعنی ادھر کے مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستانی مدرسہ چھاپ ہے یعنی وہاں کہ مسلمانوں کو بھی مودی جی نے ایک آدمی پینسل اور ایک آدمی قرآن دی ان کو بھی پتہ لگیا ہے کہ بھائی صاحب ہر چیز میں بھائی ایڈیوکیشن میں مدرسہ بھی ہوتا ہے تو ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں صرف مدرسہ مدرسہ کرو گے تو تمہیں ایسے نمونے ملیں گے جو پاکستان میں بلکل اگر ایڈیوکیشن رضاق کے پاس بغیر تھی والی بات کرتا اتنا عزتدار کرانا اور اس کی مطالق بہو کے مطالق اس کی بات کرتا بلکل اوہی یار ہمارے جو پاکستانی ایٹرز ہیں مرتے ہیں مرتے ہیں ادھر کام کرنے کو اور بھائی باتیں آگے باتیں ادھر آگے ٹھوک دیں یہ سارے ان کو سب سے فنکاروں کو ادھرکاروں کو کھلاری کو سب سے زیادہ پیار ایڈیا سے پاکستانیوں کو کونے عبیر ایشنریہ رائے بھائی عبدالعزاق جیسے آزاروں پہ تھوکے نہیں بلکل اس کی شکل ہے یوں لگتا ہے واقعہ وہ جیسے بہت در پاکستانیوں کی تو پورک جیسے 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 آگے کوئی ہم سے ماں بھی مانگنا کہ میری میں غلطے ہوگی اس مسلمان لڑکی نے ٹھوکا ہے صحیح ٹھوکا ہے یقین بندہ بھی ہے پاکستانیوں تم کہتے ہیں وہاں کہ مسلمانوں کو بولنے کی ازادی نہیں دیکھو بول رہی ہے اب اس ازادی ہے بولنے کی بول رہی ہے تم اس کا جواب ہمیں سور بول رہی ہے ہمیں بول رہی ہے کہ تم مدرسہ چھاپ ہو علاقے مسلمان ہے اور اس مسلمان اور لڑکی بھی مانتی ہے کہ بھائی صاحب کہ اصل سکون تو مندر میں ہے کیا پتہ بھائی سے بھی مسلمان لڑکی جلد سناتن دھر میں جو ہے سناتن دھر جس طرح یہ بول رہی ہے کہ بھائی اصلی شاندی تو بھائی مندر میں بلکم آپ پاکستانیوں ایسی حرکتیں کرو نا کہ بھائی لوگ تمہاری تعریف کرے الٹا بھارت کا مسلمان ہی تمہیں سور بول رہا ہے حرکتیں تمہاری ایسی ہیں کہ سور اگلے مسلمان تمہیں کیا رہے ہیں کتنا پیڑا لفظ دیکھو ایسا چی گندہ ورڈ ہے نا لیکن بھائی حرکتیں ایسی ہیں حرکتیں ایسی ہیں ہوا دونوں طرف سے میں کہتا ہوں کہ اس نے صحیح بجائے ہیں یہ پاکستانی اس سے بھی زیادہ گھٹی ہیں آپ کی کیا تھوٹ ہے بھائی اس ریپلائے پر ادھر ہی ویڈو ختم کرتے ہیں تو بھائی